ہمارے ساتھ موجود ہے وہ ملزم جس نے ایک چودہ سالہ بچے کو پہلے تو ظلم کا شکار منایا پھر اس کے بعد اس کو ختم کر دیا اسے پوچھتے ہیں کیا معاملات ہیں ہماری بات ہوئی تھی اس بچے کے والد سے بچارہ وہ بہت پہ رشان تھا وہ کہتا ہے میرا بیٹا مجھے بڑا پیارا تھا اللہ تعالیٰ سب کی بچوں کو حفظ و بات میں رکھے اور اس طرح کے معاملات سے بچا کر رکھے اس وقت یہ بچا یا یہ لڑکا جو ہے اس بڑا معصوم لگ رہا ہے لیکن اس کی اس وقت کیا فیرونیت ہوگی جب یہ اس بچے پر ظلم بھارا تھا نہ کیا تیرا بھکار کی کرنا میں مال لگا تھا اچھا اے کی سارا معاملہ کی ہوئی ہے کدو تو جاننا ہے تو ہے غلام سلمنڈینو جدو بچبان تو رہتے ہیں چھوٹے لیا ہوئی بچبان جاننا ہوئی اچھا پھر اے ڈا وڈا دنال ظلم کیوں کیتا ہے تو بہت گلتی کیتی گلتی کیتی چلو کی کس طرح ساری گلتی کیتی سارا واقعہ سنا کس طرح انتو کابو کیتا کس طرح لیا کے گیا اور کون کون سترنا دے یعنی کہ موٹ سال دے بٹھا دے لیا کے ہنال دے کتے سی اس سنمہ غلام سلمنڈینو ہاں ہاں اے کدو پلان بنا لیا سی تو تو کلیدہ پلان بنا سی کیوں اور بھی سترنا دے ترنا دے پلان کون کون باور رہی تھا ہم باور رہی تھا اس پرہ کی پلان سی یعنی کہ وہ ماردے کنیوں گلا مکل کیوں یعنی کہ یہ سٹھا براہ ما رہا تھے وہ پورا ہیا تھا ہم پھر تو کی پلان بنایا ہے تو کیوں گو ہمیں گو وہ تھے نال جے تھےر بھائے آن کھ مان گیا گلتی کیا کیوں گیا ہے ہم ہے اتہو میں تیرے زین اور ایسی کہ اس بچے نال غلط کرنا ہے اے تو سوچ لیا اسی ہاں اچھی بولنا اچھا فرزاری گالداز فر کہ تو لیا کتھے لیا کے گیا کی ہوئے سارا اٹھے دو پالے موٹ سال سے خوت لیا گیا انہوں کی کیا سی ہے وہ تھے کہ انہوں نے خوت ہے انہوں نے چال ہوتے گیا تو انہوں نے مجھلانے نہ کرنا ہے انہوں نے ہمیں نائے مہنے انہوں نے بات پھلے ملے بات پھلی کے بات مات دیتا ہے نہیں لیا کے گئے وہ تکی کیتا بات پھلی کے بات پھلی کے بات کنے ہیں اچھا تو کلائس ہے جی سیدہ اس جی وہ کی کرتے بے سن نالتے رہے وہ نال گیا ہے کیوں کہ سن مارا ہے وہ انہوں نے آیا ہے ساڑا یعنی کہ پرامہ رہا ہے وہ پورا اچھا پھر تو کی کیتا بات پھلی کے بات پھلی وہ نالا کھڑتے ہیں تو انہوں نے تانکوٹ دے تیرے پہلیاں کنے کنے بابرد میں کس طرح پھلا بائی بدیاں پھر نالا باند دیتا ہوں اچھا اس تو بعد اس تو بعد گارہ آگئے ہیں کارہ آگئے ہیں ایک پولس کدو پھڑیا تنہوں دو سرہ دن صبح اچھا کی لب گیا سارا کچھ کر کے تنہوں اس بچے نے کی بگاڑ ہے اس طرح کچھ ہونے بگاڑ ہے پھر کیوں کیتا جائے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جی جسیم صاحب جنہوں نے اس کیس کو حل کیا ہے ابھی تھوٹے دیر میں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے بھی ہم بات کریں گے اچھا بقول تیرا کہہ جی ہاں پھر جی یہ لڑکا کہہ رہے جی اس کا تو ڈی ای نے میچ کر گیا ہے ہماری بات ہوئی تھی افسران سے کہ اس کا ڈی ای نے جو ہے میچ ہو چکا ہے اور دو ملزمان جن کا یہ ساتھ نام لے رہا ہے یہ کہہ رہے جی کہ انہوں نے اس کے ساتھ مل کر اس کو ختم کیا ہے اور اس پہ بھی پولیس تفتیش کر رہی ہے پولیس نے ان ملزمان کو بھی پکڑ لیا ہے ان کا بھی ڈی ای نے ہوگا اگر ان کا میچ کر جاتا ہے معاملہ اس طرح سے تو ڈیفنیٹلی ان کو بھی قانون کے مطابق سزا ملے گی لیکن یہ کہتے ہیں کہ ایک انتہا ہے کہ ایک معصوم بچہ اس کا باپ اس سے مہری بات ہوئی ہے وہ گرگڑا رہا تھا بچارا اور اس طریقے سے اب اس نے بقول اس کے کس کے ساتھ وہ لڑکے بھی تھے وہ کی لگتے ہیں تیرے ترنالسن ماں میں لگتے ہیں ماں میں لگتے ہیں اچھا تو کیوں مانی ہے فریادا مطلب پلانس ہی پورا تھوڑا جی جی تو تیرا پہلا بیان آیا ہے تو بیان کیوں بتلنا بے کدی کہنا ہے انہاں نہیں کدی کہنا ہے انہاں انہاں مارے ہیں کدی کہنا نہیں مارے ہیں کدی کہنا نہیں مارے ہیں کون کون باورا اتھرہ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں جی جسین صاحب جو ایس اچو ہے تھانا صدر بڑا ایک دل دہلا دینے والا واقع ہے جی لیکن اس کے حوالے سے اس کے حوالے سے ہم یہ ہی بات کریں گے جو پولیس ہے قصور پولیس اس نے بھروت کاروائی کی ہے پکڑے گئے ہیں لوگ اور ان کے خلاف جی کنین کانونی کاروائی ہوگا جسین صاحب بتائیے گا کہ یہ سارا معاملہ اتنا کہتے ہیں کہ اتنا بڑا ذرم ایک معصوم بچے کو اس نے اور بقول اس کے ساتھ اور ملزمان بھی تنہوں نے اتنا بڑا ذرم کر دیا اس بچے اصل میں بات یہ ہے سر کہ یہ تینوں جو ہیں جو مردر ہوا ہے جس کے ساتھ زیادتی کر کے اس وقار نے مارا ہے اور جو دوسرے دو بچوں کا نام لے رہا ہے دو دو نڑکے ہیں وہ بابر اور حیدر یہ تینوں ایک ہی فیملی کے ہیں اور آپس میں رشدار ہیں پہلے جب اس نے کہا تھا کہ میرے ساتھ انہوں نے مل کے زیادتی ہم تینوں نے باری باری اس کو سوزیا پھر اس نے فوراں اپنا بیان بدل لیا کہ جی میں نے زیادتی کی ہے اور ان دونوں نے میرے ساتھ ہیلپ کی ہمارے ابھی چونکہ ہماری جی ایٹی بنی ہوئی ہے اس پر انٹیروگٹ کر رہے ہیں لیکن ابھی تحال ڈی این اے کروانا ہمارا باقی ہے وہ کروانے لگے ہیں اس کا ڈی این اے ہم نے کروا لیا ہے میچ ہو گیا اس کا ڈی این اے میچ ہو گیا اس بچے کے ساتھ اب ناظرین کو بتا دیں کہ جو دوسرے ملزمان ہیں ان کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہوا ہے اور ان کا بھی ڈی این اے جو کروایا جائے گا اور قانون کے مطابق ان کو بھی سزا دلوائے جائے گی اگر ڈی این اے میچ کر جاتا ہے سارا بکواہ کیا بتایا اس نے کیا آگے سارا بکواہ اس پر یہ کہا تھا کہ جی میں اس کو لے کے گیا بہانے سے لے گیا سائیڈ پر لیکن اس کی نیت تھی اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی زیادتی کے بعد جب اس کو پتا چلا گیا یہ گھر میں جا کر بتائے گا تو ڈیفینیلی اسی بنا پر اسی وجہ سے خطشات کی وجہ سے اس نے پھر اس کو اس کا ہزار بند یا نالا جو اتار کر اس نے اس کا گلہ بظاہر جو سیچوشن نظر آ رہی اس میں لگ رہا ہے کہ اکیلا بندہ کام یہ نہیں کر سکتا آپ اس پر بھی تفتیش کر رہے ہیں بلکل اس پہلو پر بھی ہماری ایک ٹیم جو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور اسی پہلو کو بھی ہم مد نظر رکھیں اگر وہ ساتھ ہوئے تو انشاءاللہ وہ بھی چلان ہوگے کاروائی کی ہے ڈی پیو صاحب کے حکمات پر اور اب یہ جو مجھے بات کر رہا ہے اور اس پہ انٹیروگیٹ آپ مزید کر رہے ہیں وہ اگر پیچ میں شامل نہیں تو ان کو بھی ضرور کر رہا ہے واقعی جو ہے سزا جو آپ دلوائیں گے آپ انشاءاللہ انشاءاللہ ڈی پیو صاحب کے حکمات ہے اور ہمارا فرض بھی ہے کہ جس نے بھی جس کے ساتھ زیادی کیا جو قانون کے دہرے میں آتا ہے انشاءاللہ ان کو سزا ملے گی سزا ملے گی یہ ہے جی بتا دیا ہمیں ایس ایچ ایس صاحب نے اور ابھی یہ ملزم ہمارے سامنے موجود ہے اور تو ایک باری پھر سوچ لیں بار بار بیان بدلنا پہا صحیح ہے کی صحیح گل کی ہے صحیح ہے یہ کی نال ہی نے باور پہت پہت تو کی کتا ہے وہ چینل بات افیلیں پہلے نال سوچے آسی تو جی نہیں گروہ نگلے ہیں کہ دو انہوں بٹھایا ہے نال موڑتا دو دو سوچتا ہے کی لب گیا تنہوں ہے اڈا ظلم کر کے اس بچے نال اپنے آپنوں بھی تنہوں ایس ایس معاملے پسایا غریب دا بال بھی تنہوں بھی تنہوں بھی مارتا پھڑ گے کی لب گیا یہ میرا مقصد ہے جی اپنے ویڈیوز کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اویر بھی کرنا کہ بچیں غلط صحبت سے غلط دوستوں کے صحبت سے بچیں غلط جگہ پر اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ یہ وقتی طور پر کسی کی باتوں میں آ کر اس طرح کے معاملات کرنا یا اپنے ذہن کی غلط ذہنیت کی وجہ سے کسی پر اتنا بڑا ظلم کرنا اور اپنے آپ کو پھر ساری زندگی پھر ان مسائل بھی پسا لیتا ہے تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں ایسے بچوں پر بھی نظر رکھیں لڑکوں پر بھی نظر رکھیں کہ وہ اب ان کی تربیت کیسے کر رہے ہیں اور جو اس بچے کا ساتھ ظلم ہوا اب وہ دور نہیں رہا کہ جی بچے اکیلے گھر سے باہر جا رہے ہیں اور دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں اکیلے پھر رہے ہیں ایسے معاملات سے جو ہے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حیف زمان میں رکھیں اسی دعا کے ذات کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرم و فضل کریں مجھے اجاز دیجئے اللہ حافظ